ترکی زلزلہ ہارپ ٹکنالوجی کیا ہے؟ کیا ترکی زلزلہ ہارپ ٹکنالوجی سے لایا گیا؟ ہارپ ٹکنالوجی کتنی حطرناک ہے؟ آج ہم اس پر بات کرنے والے ہیں السلام علیکم یونیک المکینمی پر خوش آمدین یہ چھے فروری دوزہ تئیس کی صبح کی بات ہے جب ریکٹر ارسکیل پر سات اشاریہ آٹھ کی شدت کے زلزلے نے ترکی اور ہمسایہ ملک شام کو برفباری اور شدید سردی میں متاثر کیا امریکن جیولوجیکل سوسائٹی اور ترک جزاسٹر انڈ امرجنسی مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق زلزلے کا مرکز علاقے کے جنوب وسطی حصے میں پایا گیا اس زلزلے میں ترکی کے دس شہر بڑی طرح متاثر ہوئے شدید نویت کے زلزلے نے ہزاروں امارتوں کو مکمل طور پر تباہ کر دیا مزید براہ معمولی آفرشاکس جاری ہیں عالمی ادارہ حصیت کا مطابق یہ تاریخ کے بدترین زلزلوں میں سے ایک ہے جس میں ہزاروں افراد ہلاک ہو چکے جبکہ لاکو افراد بے گار ہو گئے زلزلے کے بعد ایک بار پھر ایک سازشی تھیوری کی بازگشت سنائی دے رہی ہے جس میں امریکہ کی جانب سے حاصل کی گئی اور پیش کی جانے والی جدید و انوکی ہارپ ٹکنالجی کے جان بوجھ کر غلط استعمال کی امکانات کو مورد الالزام ٹھیرایا گیا ہے ہارپ سے مراد ہائپر ایکٹیو ایکوستک ریسارچ پروگرام ہے جو امریکہ کے ریاست الاسکا میں انیس سو ترانوے میں امریکہ فضائیہ بیریہ اور مطلقہ ایجنسیوں کی مالی آیانت سے شروع کیا گیا تھا اسے بہتر نیویگیشن واصلات اور سیکیورٹی مقاصد کے لیے لانچ کیا گیا تھا اس کے علاوہ دشمن کی نکل و حرکت پر نظر رکھنا بھی اس کے مقاصد میں شامل تھا یہ پروگرام دوزہ چودہ میں مکمل ہوا وہ دوزہ پندرہ میں اسے الاسکا یونیورسٹی کے والے کا دیا گیا تھا ہارپ ٹکنالوجی کی برکی مکنہ تیسی لہروں کو مقامی موسم اور آب و ہوا کے تبدیلیوں کو لانے کے لیے دنیا کے کسی بھی ملک کے آئینو اسپیر یا قرآن ارض کے اردگیرد ایک لاف پر مرکوز کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ان لہروں کو فضاء یعنی آئینو اسپیر سے واپس منعکس کار کے زمین کی گہری ٹیکٹو نک لیٹو میں دہل کیا جا سکتا ہے جو ان میں ارتیاش کا باعث بنتی ہیں اور اس طرح بڑے پیمانے پر زلزلے اور سمندروں میں سونامی کا سبب بنتے ہیں جیسا کہ ترکی میں آنے والے موجودہ شدید زلزلے کے بارے میں کیا سیارہیاں ہو رہی ہیں یہ حقیقت ہے کہ ہارپ ٹکنالوجی ممکنہ طور پر زمین کی فضاء میں حلل ڈال سکتی ہے زمین کے برکی مکناتی سیم میدان خاص طور پر بیرونی آئینو سفیر کی پرت میں آئینز کی سرگرمیوں میں اضافہ کرتی ہے اور یہاں تک کہ اس میں سراخ کا سببہ بن سکتی ہے لہٰذا یہ بیعک وقت اوزون کی کمی جیسے خطرے ناک صورتحال سے بھی زیادہ محلک ثابت ہو سکتی ہے اس کے نتیجے میں بڑے پیمانے بار سونامی سلاب زلزلے خوشک سالی اور شدید موسمی علات وغیرہ پیدا ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کی برکی مکناتی سی لہریں کسی بھی علاقے میں تائیونات فوجی دستو کی دماغ کو متاثر کرتی ہیں جس سے زینی، الجن، کنفیون اور تناو پیدا ہوتے ہیں اور وہ بروقت درست اور مناسب فیصلے کرنے کے سلاحیت سے کاثر ہو جاتے ہیں ایک اور منفی اثر پرندو اور جنوارو کے بائیو سنسرز پر ہے جو حاصل طور پر ان کی حرکات اور سکنات کو درست سمت میں رکھتے اور متاثر بھی کرتے ہیں ان کی حیات بھی اس سے متاثر ہوتی ہے ترکی میں اس غیر معمولی زلزلے کے بارے میں قیاس آرائیاں تقویت پکرتی جا رہی ہیں کہ اسے قدرتی آفت کی بجائے ایک سوچے سمجھی انسانی یا تکنیکی آفت اور دہشت کردی قرار دیا جائے کیونکہ بہت سے سائنسان اس پار گہری تشویش کا اظہار کر رہے ہیں خاص کر ترکی میں بہت سے لوگوں نے زلزلے سے پہلے آسمان پر بجلی کی ایک واضح جلک دیکھی جس کی کچھ ویڈیوز بھی وائرل ہوئی ہیں زلزلے کے اوقاتکار اور ملک و خطے کی جگرافیائی سیاسی صورتحال کی وجہ سے شکوک و شبات پیدا ہوتے ہیں کیونکہ حال ان کے کچھ تھک ٹینکس نے بھی تین فروری دوزہ تیس سے خطے میں ان بڑے واقعات کی پیش کوئی کر دی تھی اور ان کے مطابق اگلے مرحلے میں چین پاکستان ایران افغانستان بھی زلزل سے متاثر ہو سکتے ہیں اور یہ ایک پرچانکن معاملہ ہے لہٰذا انہیں ہر طرح سے تیارینے کے تنبیہ کی جاتی ہے اس حقیقت کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ مذکورہ زلزلے خطے کے دیگر ممالک مثلا شام، اردن، لبنان اور کبرس کو بھی متاثر کیا جیسے کہ الزلزلہ اہم طور پر یہ خطے کے کیونے ہمسائے ممالک پر اثر انداز ہوتا ہے حقیقت یہ ہے کہ ہارپ ٹکنالجی دنیا کے کسی بھی حطے کے موسم آب و ہوا کو کنٹرول کرنے اور تبدیل کرنے کا ایک بہترین آلہ ہے جس سے ممالک کی سیاسی سماجی اقتصادی اور جگرافیائی جیعت کو قابو کیا جا سکتا ہے لہذا یہ بڑے پیمانے پر تباہی کا زیادہ طاقتور ہتھیار ہو سکتا ہے یہ ففت جنریشن اور سائبر وارفیر سے زیادہ محلق ہے اور اس سے واقع کی غیر جانبدہ تحقیقات کی جانی چاہیے اور اگر ایسا ثابت ہوتا ہے تو ہر سطح پر اس کی مضمت کی جانی چاہیے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل یونیکلم اکیڈمی کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو دبائیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے بان ملتے ہیں